اسلام علیکم یوز اسی جواد اور مرحبا بکٹو این ایڈر ویڈیو تو فائنلی فیزیس کلاس ٹینٹھ کے جو آپ لوگ نیچے کافی کومنٹس کر رہے تھے تو ویڈیو میں لے کے آگئے ہوں فل بک کی باقی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے فیلال کان سے کرنے ہیں ابھی میں سنڈے والے دن باقی ساری ویڈیوز اس کی اپلوڈ کروں گا نیو بک ہے اس کا بھی کمپلیٹ سلوشن ہے میرے پاس ٹینٹھ کلاس کا اس بار لکی لی اور پیپرز کے بھی سلوشن ہے کافی کچھ ہے تو فیلال میں ابھی اپلوڈ کر دیتا ہوں آج تو ہفتے کو شاید کچھ بھی نہ اپلوڈ ہو اتوار کو پر روں گا باقی آپ لوگ کے پاس ابھی بڑا ٹائم ہے تو یہاں پہ چینل پہ آ جاؤ یہاں پہ سمپلی آپ نے فیزکس ٹینٹھ لکھنے ہو اور آپ کے سامنے پچھلے سال کا پیپر آ جائے گا اس کو ایک نظر دیکھنا ہے سلوش بیس پیپر آیا تھا جو پچھلے سال سے اس کے بعد یہ گیس دوزر تہیس والا پیپر آپ نے لازمی پہلے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ گیس پیپر دوزر بائیس ہے سیم یہی امپورٹنٹ کوسٹن اس میں ہیں شارٹ لانگ اور نومیریکلز نومیریکلز یہاں سے ہی اپنے دیکھ کے کرنے ہیں نومیریکلز مجھے نہیں لگتا میں اس بار بھی آپ لوگ کو بار بار ہائلائٹ کرواؤں گا تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اس میں سے آپ لوگ کو سب کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ملیں گے اس کے بعد یہ فیزک کی نئی کتاب جو بھی ہے یہ فل بک گیس پسلے سال کا پڑھا ہے اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے اور اس کے بعد ہمارے پاس نیچے اگر ہم آتے ہیں تو یہ امسی گیوز کا سلوشن پڑھا ہے دوزر بائیس کا تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں شارٹ کوسٹنز ہیں فیزکس کلاسٹینڈ کے سلوز بیس یہ بھی آپ کو مل جائیں گے کونسیپچول کوسٹن یہ آپ کو مل جائیں گے تو وہی ہر سال وہی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ چپٹر نمبر ون جو نیو بک ہے اس کا امسی گیوز آپ لوگ کو نیشنل بک فانڈیشن والی بکیں مل جائیں گے اور باقی بہت کچھ مل جائے گا یہ امسی گیوز گیس دوزر یہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں اور باقی پریکٹیکلز ہیں وہ بھی آپ لوگ کا پیپر ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ لوگ کو مل جائیں گے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میں ابھی دوبارہ سے آپ لوگ کو دوزر تیس کا بھی بتا دیتا ہوں آپ نے کہا کہ چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے تو سیمپل ہرمونک مشن والے چپٹر میں اگر آ جاؤ تو آپ لوگ کو یہ لانگ کوسٹن کے لیے تیار کرنا ہے اسی طرح آپ لوگ کو سپرنگ کانسٹنٹ پوچھ لے تو آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے ایم سی کیوز میں سپرنگ کانسٹنٹ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد ہم اگر نیچے آتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس جو چیزیں ہیں مین پوزیشن اور ایکسٹریم پوزیشن کا آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ لوگ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے یومن ایر ڈرم وغیرہ والا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ٹی ایکل ٹو پائے انڈر اوٹ ایم اور کے اس کے نومیریکلز ٹی ایکل ٹو پائے انڈر اوٹ ایل ور جی یہ سارے آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد اس کی جو یہ اپلیکیشن اس میں سے موشن آف سیمپل بینڈولم آپ لوگ کو آنا چاہیے اور بال بال سسٹم کو چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ میں صرف آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں ساری بک والا وہ سین نہیں بتا رہا اچھا یہاں پہ اسی طرح ہمارے پاس یہ آپ لوگ کو انفرمیشن ایم سی کیوز اس کے لئے بتا ہونے چاہیے اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے موشن آف سیمپل بینڈولم تو یہ نیچے وہی چلا رہا ہے اچھا یہ آپ لوگ کے شارٹ کسن کے لئے بہت زیادہ ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ سے امپورٹنٹ فیچرز یہ آپ نے لازمی کرنے تو سیمپل آرمونک موشن کی ڈیفینیشن اور ساتھ میں اس کے فیچرز فیچرز آپ لوگ کو لازمی آئیں گے یہ چار فیچر ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو فریکوینسی وائبریشن ایمپلیٹیوڈ یہ آپ لوگ کو آنا چاہیے ان کا باس ایک ایک لائنگی ڈیفینیشن ہے شارٹ کے لئے دیکھ لو اس کے بعد ڈیمٹ اوسیلیشن ایز اگین ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کسٹن یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے اگر آ جاؤ تو آپ کو ڈیفرنشیٹ بیٹوین میکینیکل ویوز اینڈ الیکٹرومگنیٹک ویوز آپ لوگ کو آنا چاہیے اور باقی ٹائپس جو ہیں اس کی ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو لانگیٹیوڈنل ویوز اور ٹرانسفر ویوز ادھر ہوگا یہ آپ لوگ کو آنا چاہیے یہ لانگیٹیوڈنل ویوز ہے اور یہ ٹرانسفر ویوز تو ان دونوں کا بھی ڈیفرنس آپ لوگ کو آنا چاہیے باقی یہ کیا چیز ہے ویوز ایسا کیریر ایف انرجی اس کو پھر چھوڑی دو اور اس کے بعد ریلیشنشپ بیٹوین ویلوسٹی فریکنسی اور ویوز لیند ویری 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 ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹین یہ آپ کو یہ اندر چیزیں یہ ڈیرائیو کرنی آنی چاہیے باقی اس میں آپ لوگ کو کوئی کنسن نہیں ہے اس کے بعد ریپل ٹینک ہے تو ایمپورٹنٹ کبھی کبھار آ جاتا ہے ایک آنی ہے صرف اس کو پڑھ لو آسان ہے ادھر وائز لانگ کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سارا جو بھی ہے نیچے اس کو میں سکپ کر دیتا ہوں اور چپٹر ہمارا ختم ہو جاتا ہے ایم سی کیوز آپ لوگ کو لگا لیے ہوں گے آپ نے اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دو اس کے بعد شارٹ کسٹین میں آ جاؤ تو سیمپل آرموننگ موشن ٹین پوائنٹ ون ٹین پوائنٹ تھری ٹین پوائنٹ فور ٹین پوائنٹ فائف یہ سکس والا بھی آتا ہوتا ہے سیمون یہ وہی ساری ایکسسائز ہی آ جاتی ہے ٹین پوائنٹ ٹین یہ شارٹ لازمی کرنے ہیں باقی اگر کرتے ہو اپنی مرضی ہے اچھا یہ بھی کونسپچول میں یہ امپورٹنٹ ہے بال از ڈراپٹ ہے اور اس کے بعد یہ والے نمیریکل پرولمز اگر ہم دیکھیں تو مون پیس کی لیندھ کیا ہوگی یہ والا دیکھ لو اس کے بعد ہمارے پاس ٹین پوائنٹ تھری کو گر ہم دیکھیں تو فائنٹ در ٹائم پیریڈ اف سیمپل پنڈولم ون بائی سکس والا دیکھ لو اس کے بعد آپ لوگ کو جو ایس ایل اوز بیس کے لیاس سے اگر ہم دیکھیں تو ٹین پوائنٹ سیون ٹین پوائنٹ ایٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے تین پارٹ ہیں لانگ کوسٹین میں آ سکتی ہیں باقی ایم سی کیوز نمیریکل آپ اس ویڈیو سے دیکھ کر لینا اچھا اس میں اگر ہم آئیں تو ساؤنڈ والا چپٹر آ گیا ہمارے پاس اس میں آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے ٹیننگ فاک وغیرہ اس میں لونگٹیوڈنل ویو ٹرانسور ویو اچھا اس میں سب سے جو پہلے آپ نے کرنا ہے کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ کرنا ہے کچھ بھی بے شک نہ کرو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ اس کے یہ پوائنٹس ہیں اے بی سی یہاں تک اس کے بعد آپ لوگ پیچھ کا پتا ہونا چاہیے کولٹی کا اسی طرح انٹینسٹی گیا اور ساؤنڈ انٹینسٹی لیول آپ لوگ کو شارٹ پسٹن میں آ سکتا ہے کیا ہو گیا اس کو یہ ہمارے پاس ادھر ہائی لائٹر ہی نہیں چل رہا چلو نہیں چلتا تو نہ چلے یہ آپ لوگ کو ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کی یہ جو ڈیریویشن ہے یہ ڈیرائیو کرنے آنی چاہیے یہ ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کی ڈیریویشن آ جائی تو یہ بے شک آپ اوپر سے کچھ بھی نہ لکھو یہاں سے شروع کر دو لاؤڈنس آف اس کو کیا ہو گیا کیوں نہیں کر رہا یہ لاؤڈنس آف ساؤنڈ یہاں سے شروع کر اس کو یہ ڈیرائیو کر دو بہت زیادہ امپورٹنٹ لاؤڈ کسچن ہے چپٹر ون میں سے جس طرح وہ سمپل پینڈولم وہ کیا تھا سمپل پینڈولم تھا یہ جو بھی تھا اور اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ کسچن ہے لاؤڈ اگر میں کہوں کہ پہل چپٹر ون میں سے ایک لاؤڈ بتا دو اور چپٹر ٹو میں سے ایک لاؤڈ بتا دو تو چپٹر ون کا یہ والا ایموشن اور چپٹر ٹو میں سے میں وہی والا آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی بتا رہا ہوں کریکٹرسٹرک آف ساؤڈ بھی ہے امپورٹنٹ آج آتا ہوتا ہے اور لیکن یہ ساؤڈ انڈنسٹی لیول ڈیریویشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم نیچے آئیں تو ایکو وغیرہ آپ سے شارٹ بس میں پوچھ سکتے ہیں کونسپچول میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ خالی کم رہے اس میں آپ کی ایکو آتی ہے اور یہ وہ سپیڈ آف ساؤڈ اویز ایکل ٹو ایف لیمڈا فرمولا آپ کو بتا ہونا چاہیے امریکل نوائز پولوشن وغیرہ یہ ایک بار پڑھ لو آپ لوگ کے شک اچھا اس میں اکاؤٹکس پروٹیکشن کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں شارٹ یہ آپ لوگوں نے صرف ایک شارٹ کوسٹن کیا تک پڑھنا ہے باقی سارا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ میں کہیں اس کے یوزز نیچے ہوں گے وہ ادھر ہوں گے کدھر ہیں یہ یہ آن سے بک کی پتہ نہیں خراب ہوئی ہی ہے تو یہ یوزز آف الٹرا ساؤنڈ یہ ہیں یہ اوپر یہ یہ یوزز آف الٹرا ساؤنڈ ہیں تو ان کو آپ نے کرنے سونار کا بھی آپ سے کبھی کبھی بار شارٹ کوسٹن پوچھ سکتے اس کو دیکھ لیں ایم سی کیوز کو چھوڑ دو نیسیسری کنڈیشن وہی ہیں کنڈیشن آپ لوگو بتایا تھا آپ نے کرنی ہے اس کے بعد what is the effect of میڈیم how we can improve میکنیکل longitudinal wave longitudinal اور ٹرانسورب کرنا ہے اس کو موڈیفائی کر لو اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفرینشیئٹ بیٹوین لاؤڈنس ان انٹینسٹی اور فیکٹرز ہیں جن پر لاؤڈنس دپینڈ کرتی ہے ڈیفرینشیئٹ بیٹوین فریکوینسی اور پیچ اس کے بعد ہمارے پاس if we clap دیکھ لو audible فریکوینسی رینج فر یومن یر نوائزنس اگین اکاوٹکس پروٹیکشن اور یوز آف الٹرا ساؤنڈ کونسپچول میں آو تو ٹین نے ہمارے پاس یہ سٹیریور روم بلا کر لو باقی ان کو ایک بار پڑھنا ہے کونسپچول کو رٹا نہیں آپ نے لگانا اس کے بعد فریکوینسی یہ بلا آپ لوگ دیکھ لو یہ ففٹی ڈی بی بلا دیکھ لو اور باقی یہ کر لو کونسپچول میں بولتا ہوں آپ سارے ہی کرو اس کے بعد نمیریکل پروبلم جو آتے ہیں ان میں ہم اگر ان میں سے آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ پھر اوپر سے چھوڑ تو سارے یہ بلا کر لو یہ وڈن فلور یہ اکاوٹکس پروٹیکشن والا آجاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ سے اس کو بھی سٹوڈنٹ کو بھی چھوڑ دو تو پی پل لسٹ اس کو بھی یہ آخری والے پھر کر لو دو اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو نمیریکل پروبلم ہیں ان میں ایک آتا ہوتا ہے آپ لوگ کو ساؤنڈ انڈنسٹری کا انارکلی بزار والا آپ لوگ پہ آتا اور باقی چھوڑ دو جو میٹریکل آپٹیکس میں ہم آئے تو ریفلیکشن ریفلیکشن یہ تین کونسیپٹ ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک میں لاؤز آف ریفلیکشن اس میں سے آپ کو آنا چاہیے اور کونکیو کونویکس میررر سینٹر اکوار ویچر یہ سارا لانگ کوسٹن کے پارڈ بھی میں آپ سے پوچھ سکتا ہے پریٹسپل فوکس فوکل لیند اچھا کنویکس اور کنکیو میرر کا اپس میں جو ڈیفرنس ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اگر ہم نیچے آئیں تو امیج لوکیشن امیج لوکیشن کا فارمولا آپ کو آنا چاہیے آپ لوگ نمیریکل آپ لوگ نیسی سے حل کرنے اس کے بعد یہ سائن آف کنوینشن آپ لوگ آنا چاہیے شورٹ کوسٹن کے لیے اور میرر جو لگے ہوتے ہیں روڈوں کے سائیڈ پہ اچھا اس کے بعد ریفریکشن آف لائٹ ہے یہ ان تینوں میں سے آپ سے ایک شورٹ پوچھتا ہے ریفریکشن ریفریکشن اور ڈیفریکشن ہے تیسرا پورے چپٹر میں آپ لوگ اگر ایک ٹاپک بتاؤ تو ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن ہے آپ ٹکل فائبر وغیرہ کو چھوڑ دو لائٹ پائپ انڈوسکوپ لینز چھوڑ دو انگو یہ آپ لوگ کوئی ڈراغ کرنے کے لیے پہلے لینز دے تین وہ بتانے کے دیر اچھا یہاں پہ ایمیج فارمیشن پروسیس میں آپ نے کرنے ادھر پانچ تصویریں بنی ہوتی تھی یہ ہی ہے میرے خیال سے یہ آپ لوگ کو ایمیج فارمیشن یہ آپ لوگ کو آنا چاہیئے بس بے شک اوپر سے آپ لوگ کچھ بھی نہ پتاؤ یہ چار پانچ تصویریں آپ کو بنانی آنی چاہیئے سائن آف کنونشن آلریڈی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں وہ ٹیبل کر لو یہ کر لو ایک ہی بات ہے اور مزید اس چپٹر میں سے اپلیکیشن کیمرہ پروڈیکٹر فوٹوگراف ان لاجر اس میں سے مائکروسکوپ دیکھ لینے یہ کبھی کبار آجاتا ہوتا ہے یہ مائکروسکوپ میں یہ دیکھنا کمپاؤنڈ والا اوپر والا نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ آتا ہے اس کی ڈائیگرام ساتھ میں دیکھ لینا دیں گے تو نہیں لیکن پھر بھی دیکھ لینا یہ ساری کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ چھوڑ دو اچھا یومن آئی اس میں سے امپورٹنٹ ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں بائیو ہے تو اس میں سے جو شورٹ کوسچن امپورٹنٹ ہے نیر سائٹنس اور یہ جو ہمارے پاس فار سائٹنس ہے ویری 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 امپورٹنٹ شورٹ کوسچن آپ کے پیپر میں شاید یہ ہوگا بھی اور بس ان خود کرنے ایکسرسائز میں سے کیا آپ کو بتاؤں اندر سے میں نے بتا دیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ریفلیکشن وہی ہے اور انگل آئی ہے تین وں ٹرمز کا آپ کو بتاؤنا چاہی ہے پھر یہ سارا ہی ہو جاتا ہے اس طرح اگر ایکسرسائز سے بتانے لگو تو ریفریکٹیو انڈیکس کا آپ پتا ہو نا چاہی یہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن شارٹ میں آتا ہے اس کے بعد کریٹی گل اپٹی گل فائبر کو چھوڑ دو بس وہ اوپر ہو لئے جیتنے بتائیں میں سی کر لو بہت ہیں اچھا یہ نیچے بھی ہیں اس کے بعد ریال اور ورچول امیج اور یہ ریزولونگ پاور اور مگنیفائنگ پاور اگر مایکروسکوپ سے لانگ نہ آئے تو یہ شارٹ اٹھا کے کبھی پارڈ بھی میں دے دیتے ہیں اس میں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کو دیکھ نا ہے اور یہ وہی پانچ جو یہ میوپیا ہائپر میوپیا اور جو پانچ تصویریں بندی ہوں آپ نے کرنی ہے اس میں سے یہ من رائزز والا کون سپچول گوشن آجاتا ہوتا ہے اور یہ میوپ آپ کو نمیریکل بھی آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ٹھکنس آف لیند یہ ہمارے پاس ٹویل پونٹ نائن ہے یہ آپ نے دیکھنے اور اس کے بعد نمیریکل میں مارے پاس کون سا جی نمیریکل جو ابھی فیل مجھے لگ رہے ہیں باقی آپ نے در سے دیکھ لینے جو فیل میں آپ لوگ کو بلکل کم کم کر کر رہا ہوں تو یہ والا کرنے آپ نے اور اس کے بعد آپ لوگ کون سا کر لو بس یہ کر لو الیکٹرو سٹیٹک میں آجاؤ تو الیکٹر چارج پروڈیوز ہو رہے ہیں در یہ آپ لوگ کی کنکلوزن جو بھی ہے یہ آپ پانچ پوائنٹ آپ کو آنے چاہیئے الیکٹرو سٹیٹک انڈیکشن کے کچھ ہوں گے گول ڈیف الیکٹرو سکوپ ہو گا یہ الیکٹرو سکوپ ہے اس کو کس طرح چارج کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو آنا چاہیئے الیکٹرو سٹیٹک انڈیکشن آسان اگر اس کو پوائنٹ میں آپ کر کے لکھو تو یہ ہو جائے گا یہ سارا اس کو کس طرح کرنا ہے آپ لوگ کو شاورٹ پوچھ لیتا ہے اور ایف اگلو کے کیو اور آر سکیر اور اس کے بعد الیکٹر فیل انٹینسٹی ہے یہ آپ نے کرنا ہے الیکٹر فیل انٹینسٹی یہ تھوڑا سا جو چپٹر ہے نا کپیسٹر وغیرہ تھوڑا سا جیپ سا چپٹر ہے اچھا اس میں یہ کیا چیز ہے کپیسٹر اور کپیسٹر سے یہ بھی اس میں امپورٹنٹ ہے اس میں کچھ بھی ایک بار آتا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے کمبینیشن آف کپیسٹر پیررل اور سیریز لانگ کوسٹن ہے تو کبھی ان کو موسٹ امپورٹنٹ نہیں کہتے لیکن جس بار ان کو چھوڑتے ہیں اس بار یہ آجاتے ہیں تو یہ دونوں آپ نے لانگ کے پوائنٹ آف یو سے چپٹر میں دیکھ نے ادھر کہیں دوسرے والا بھی ہو گا یہ دونوں کپیسٹر ان سیریز اور پیررل تو دونوں آتے ہیں لانگ میں کبھی ایک دے دیتے ہیں کبھی دوسرے دیتے ہیں ابھی تو ایسے دو پیپر فیڈرل بورٹ کے علا کر لو کبھی کبھار شورٹ پوچھ سکتے ہیں بلکل آسان ہے پہلے ہم کار پینٹ کرنی ہو تو کیا اس کو کرتے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہمارے پاس جو آگیا ہے کولم لا ہے اس میں دے الیکٹرک فیل انٹینسٹی اس کے بعد یہ بھی نیچے کے تھرڈین پوئنٹ این بھی کر لو لیکن ٹین نہیں آتے اوپر اگر دیا نے تو نیچے نہیں دیں گے تو نیچے والا کہلہ دیتے نہیں اچھا یہ کپیسٹر تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں ڈسکس ڈائپ سا کپیسٹر یوز آف کپیسٹر اور ہیزرڈ آف الیکٹرسیٹی بہت ریڈ چانسز آ جاتے باقی یہ کونسپچل کسٹن میں سے آپ لوگوں نے کیا کرنے ہے یہ والا دیکھ لو کونسپچل کسٹن میں سے باقی ٹرک والا ایک کر لو اور اس چار جب نیگٹیو لی چار تو فورس او رپیلشن بیٹوین اس میں سے کپیسٹر والے کر لو یہ آخری دو جو ہیں چپٹر نمبر فورٹین آیا ہے کرنٹ الیکٹرسیٹی تو اس میں سے الیکٹرک کرنٹ فارمولے آپ لوگ کو چل دے دیتے ہیں نیچے نہیں تو ڈیفینیشن آج فارمولا ہو تو بندہ خود ہی ڈیفینیشن بنا گے کر لیتے اچھا اس میں سے کنورنشنل کرنٹ وغیرہ آگئے پوٹینشل ڈیفرنس شارٹ کوسٹن آجاتا ہوتا ہے ای 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 اور اس کے بعد جی ہمارے پاس اوہمز لا شارٹ کوسٹن اس میں سے نیٹا فوم تو دیکھ لو اس کو فیکٹر افیکٹنگ ریزیسٹنس اس چپٹر میں سے سب سے زیادہ ایمپورٹن کوسٹن سب سے زیادہ ایمپورٹن کوسٹن لونگ تو جو ایک ایک چپٹر میں سے سب سے زیادہ ایمپورٹن بتا رہا رہا ان کو تو آپ نے کبھی چھوڑنا ہی نہیں تو اس دونوں کا پوچھے گا اور کمبینیشن آف ریزیسٹر اگین سیریز میں لگتے ہیں اور ریزیسٹر ویسے نہیں اتنا آتا کپیسٹر آتا ہوتا ہے جولز لا ہے آپ لوگ کے پاس اتنا خاص امپورٹن نہیں ہے تو یہ بہت الیکٹرسیٹی والے جو ہیں ہاؤس وائرنگ اور یہ سارا کچھ تھوڑا بہت آپ لائیو نیوٹرل کے امسی گوز آپ کو آئیں گے تو یہ آپ کو آنے چاہیئے آرث وائر گراؤنڈ وائر یہ سب کو پتا ہونا چاہیئے نہیں پتا تو آپ لوگ کے نمبر کٹتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو پتا ہو چاہیئے آپ بجلی گھر میں آ رہی ہے اس کی نیوٹرل وائر اور ارث وائر کون سی ہوتی ہے ریڈ کلر کی جو ہوتی ہے میں بجلی کبھی کام سکھانا شروع کر دوں گا یہاں لائیو وائر جو ریڈ ہوتی ہے اور بلیک کلر کی وائر موہ والا شو دیکھا ہوگا جو کے چارجر ہوتے ہیں جن کے تین موہ ہوتے ہیں سوکٹ اس کی تین پنز والی ہوتی ہے پہلی جو رائٹ والی پن ہوتی اس میں لائیو لگتا ہے لیفٹ والی میں نیوٹرل لگتا ہے اور جو اوپر تیسرا کون ہوتا ہے ہم کبھی طرح اس کے اندر پن ہوتا ہے ایک ٹرہ پن گراؤنڈ وائر ہوتی ہے کیونکہ اگر اوور فلو ہو جائے تو وہ واپس گراؤنڈ میں چلی جائے انسولیشن ڈیمیج وغیرہ کھا یہ ایک نظر پڑھ نا بس فیوز سرکیٹ بریکر کو اس میں دیکھ لو یہ سارے گھر کی چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہی ہیں ایک بار بس اس کو آپ لوگ نے گو تھرو کر لینے یہ کوسچن ہے 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 اس کے بعد 14.9 14.9 بھائی آئی لائٹ ہو جب سن لو بس نہیں ہو رہی ڈیٹ ہو گیا اس کے بعد 14.12 سیفٹی میئر خود سے لکھ لی نہ میں اس کو نہیں بتا رہا آپ ہو اچھا کونسپچل کوسچن میں وات وائن کنڈکٹر چارج ان ٹرسور سیل اینڈ بیٹری کا ڈیفرنس اور پوٹنشل ڈیفرنس اس کے بعد یہ دونوں جو ہے 14.5 14.6 اس میں سب سے زیادہ اگر کونسپچل دیکھا جائے تو امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیٹن فلیش یہ ویڈا اور ڈس فیوز فیوز کو چھوڑ دو بس ٹھیک ہے اتنا ہی کر لو بہت ہے اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو سے بھی دیکھ لی نہیں آگر میں ایس ایس بتاؤ تو آپ 14.5 اور 14.6 کو لانگ کے نظر میں دیکھ لو آگے یہ بھی ہیں تو 14.9 نہیں آسکتا اس کو چھوڑ دو اور 14.11 دیکھ لو بس الیکٹر مگنیٹزم چپٹر نمبر 15 آیا ہمارے پاس تو آخری چپٹر ہے اب ان کو میں تھوڑا تیز چلا ہوں گا کیونکہ یہ آپ لوگ کی تیاری یہاں کہ آپ لوگ کے شروع کے چپٹر آپ لوگ نے صحیح تیار کی ہوتے ہیں آخر لوگ کو آخر پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو ان پہ کریں گے یہ اس کے جو تین پوائنٹ ہیں یہ آپ لوگ کو بتا ہونے چاہیئے رائٹ اینڈ رول ادھر لیفٹ اینڈ رول ہے ای پوائنٹ اور ڈی سی موٹر ہے اس میں یہ اس کے پوائنٹ آپ لوگ پانے چاہیئے فیرے ڈی آف الیکٹر مگنیٹک انڈکشن ہے یہ کس ہے جوزف ہنری کہا آگیا ادھر اس کو چھوڑ دو یار نیچے اگر ہم آتے ہیں تو یہ افکٹر افکٹنگ انڈیوز تیمی لینز لا بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے لینز لا آپ کے پاس لانگ میں آجاتا ہے کبھی کبھار تو اس چپٹر میں سے ای سی جنریٹر میرے خیال سے ہاتا ہے الیکٹر میورچل انڈیکشن بھی ہے اس کو بھی چھوڑ دو ٹرانس فارمر کو دیکھ لو لانگ میں آتا اور مکس ہو جاتا ہے یہ سارا آئی والٹیج ٹرانسمیشن کو بھی چھوڑ دو ریلے چھوڑ دو اس سارے جپٹر کو ہی جتنا باس اوپر بتایا اتنا موٹا موٹا کر لو اور باقی اس کی ایکسسائز آپ نے ساری کرنی ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس سٹیٹ اینڈ ایکسپلین رولز یہ دو ففٹین پوائنٹ ٹو کر لو اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈی سی موٹر کر لو اور اس کے بعد فیکٹر ایفکٹنگ باقی یار اس کے یہ کوسچن تھوڑے بہت آپ لوگ ایک ایک بار پڑھ لو اور کر لو ساری اس میں سے مزید اگر میں کچھ نہ کچھ آپ لوگ کو بتا دوں تو ایسی جنریٹر کب ایک بار آ جاتا ہے لانگ میں اور ٹرانسفارمر لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے اتنے زیادہ لانگ ہو جائیں گے کس طرح کرو گے وائز والٹیج یوزڈ فور ڈومیسٹک سپلائی تو یہ تھوڑے بہت کوسچن این کو آپ لوگوں نے دیکھ لینے نمیریکل میں یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرسفارمر علا کر لو بس سکسٹین میں بیسک الیکٹرونکس ہے اس میں ہمارے پاس تھرمونک ایمیشن جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیچے ہے جی کیتھوڈ رے یہ سی آر او اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے الیکٹرون گن اور یہ سب کچھ ہے آپ نے ان کو دیکھنا ہے انالاؤگ انڈ ڈیجیٹل الیکٹرونکس اس میں سے ہے سی آر او سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے کیتھوڈ رے ہو سکلوسکوپ اور لوجک گیٹس اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اور نور ہوگا تیسرا نوٹ یہ تینوں آپ نے کرنے ہیں اس میں نینڈ گیٹ کو بھی دیکھ لو یہ گیٹ آپ سے لازمی پوچھے گا نور گیٹ یوزی آف لائجک گیٹس ویری ویری امپورٹنٹ آپ سے آسان ہے صرف ایک بار ان کو پڑھ لو ایکسرسائز وائز اس کے امسی کیوز کرنے ہیں سارے اور سکسٹین پوائنٹ ٹو کو دیکھ لو سکسٹین پوائنٹ ٹری کو دیکھ لو سکسٹین پوائنٹ فائیو کو دیکھ لو سکسٹین پوائنٹ سیون کو دیکھ لو سکسٹین پوائنٹ سکس کو بھی دیکھ لو یہ سکسٹین پوائنٹ این کو کر لینا یہ گیٹ ساپنے لازمی کرنے یہ آپ سے اس طرح کے شارٹ کسٹن یا کچھ نہ کچھ یہ ڈائیگرام بنا کے گیٹ والا آپ کو لازمی شارٹ کسٹن اور ایم سی کیوز میں بھی آئے گا آپ لوگ کو پھر بتا رہوں اس کے کونسپچول کسٹن میں بول رہوں سارے ہی اس کے کر لو سیونٹین آتا ہے آئیٹی اس چپٹر کو کافی سکپی کرنا ہوتا ہے اس چپٹر میں سے جی سی فیکس مشین آگیا اپٹیکل فائبرز ہارٹ ٹاپک ہے اس چپٹر میں سے آپ لوگ کو آنا چاہیے اور کمپیوٹر کمپیوٹر یہ سب کو بتا دیا اچھا یہ سٹوریڈ ڈیوائزز آپ سے پوچھ سکتا ہے کبھی کبھار پرائمری سیکنٹری کیا ہوتی ہے تو آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد مگنیٹک ڈیسک آر ڈیسک کو چھوڑ دو سی ڈیس کا آپ سے کبھی کبھار پوچھتا ہے بہت کم پوچھتا ہے ان چپٹر میں سے چیزیں لانگ اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا شارٹ کوسچن ہی ایک دو آتے ہیں ایک ہی آتا ہے ورڈ میں سے مشکل ہی ہے کوئی کوسچن پوچھیں انٹرنیٹ میں سے آپ سے کوئی کوسچن کر سکتا ہے باقی براوزر شروزر یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو بتیں ہیں اچھا اس میں جو مین لوجیکلی کوسچن وہ کر سکتا ہے رسک میں سے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رسک کیا ہو سکتے ہیں اور اس چپٹر کو کلوز کر لو باقی اس کی ایک سائز چھوٹی سی ایک سائز ہے اس میں سے اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں تو ڈیٹ اینڈ انفرمیشن اس کا یہاں سے ہی آپ کو کوئی کوسچن آتا ہے اس کا اندر سے کچھ بھی نہیں آتا یہ آپ نے سارے ایک بار پڑھ لینے اس میں سے آپٹیکل فائبر کنسپچل میں سے لازمی کرنا ہے ریم روم ویری ویری امپورٹنٹ ریم روم آ جاتا ہے آپ کے بارے پاس اپٹیکل فائبر آ جاتا ہے اس کے بعد انٹرنیٹ کو بھی یہ کر چھوڑتے ہیں تو ہارڈ ویر سوفٹ ویر آ جاتا ہے یہ یہ ڈیفرنس اس میں سے آپ سے پوچھے گا اور آخری چپٹر بھی ہے بھائی اٹھارہ اٹامک نیوکلیس والا جو چپٹر ہے اس میں سے آپ کو اٹامک نمبر میس نمبر یہ سارا ادھر چلا جاتا ہے ہمارے باس کے میسٹری والے چکر میں تو اس میں سے بیک گراؤنڈ نیوکلر اس میں سے یہ آپ لوگ پانی چاہیے ہیں ایکویشنز ایلفا ڈیکے بیٹا ڈیکے اور اس میں سے آپ لوگ کو وہ پوچھتا ہے زیادہ نمیریکل پوچھ لیتا ہے ڈیکے کا ہاف لائف والا اسی چپٹر میں ہوگا کہیں ہاف لائف آپ کے پاس آتی ہے ہیدھر ہیں آسان نمیریکل اس کو بس سمجھنے یہ ہاف لائف اس چپٹر میں سے سب سے جڑے امپورڈنٹ ہاف لائف ہے اس کا نمیریکل لی ہے باقی اس چپٹر میں سے آپ کو یہ ایک ویشن ہاف لائف کیانی چاہیے ہیں نکالنی یہ شارٹ میں یوزز آف ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ اس میں سے پوچھتا ہے اور بیچارہ پوچھے گیا اوپر سے وہ آپ سے مشکل یہ کیمسٹری والی ٹمز پوچھے گا یہ لازمی ہے اس میں لانگ اگر غلطی سے پوچھ لے تو فی این اور فی این ری ایکشن پوچھے گا لیکن سکپ کرو ان کو بھی نیوکلیر فی این ری ایکشن اس میں سے یہ ہیزرڈ یہ پوائنٹس جو ہیں اس چپٹر میں سے پوائنٹس کچھ نہیں چھوڑنے شارٹ ان میں سے لازمی بن کہاتا ہے بھائی باقی چپٹر ختم ہو گئے اس کی ایکسرسائز آپ لوگوں نے کر لینی ہے ایکسرسائز میں سے ریویو کوسٹن ہے ہمارے پاس وہ ہی جو میں نے آپ کو اوپر بتایا وہ کر لو بے شک یہ ان میں سے کچھ بھی مت کرو یہ کمپلیٹ ایکویشن والا آپ لوگ کو آنا چاہیے اور اٹامیک نمبر میس نمبر نہیں پوچھے گا اور یہ کمسٹری والے سارے چیزیں اس کے بعد یہ والا ایٹین پوائنٹ یہ آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس نیچرل اور یہ ساری چیزیں ٹریٹیم والا آپ لوگ کو آنا چاہیے اس کے بعد نمیریکل پروبلمز بھائی اس کے آل یہ کبالٹ سکسٹی والا ویری 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 امپورٹنٹ کاربن فورٹین is ویری 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 امپورٹنٹ اور اور کیا ہے اس میں اسیمپل آف سرٹن یہ والا ایک کر لو تو بس یہ اس میں سے ایک نمیریکل آف لائف والا آئے گا اتنا میں بتا رہا ہوں دو میں نہیں آپ کو بتائیں کبالٹ سکسٹی کاربن فورٹین کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے باقی اتنا اس چپٹر سے کچھ بھی نہیں اتنا تھا لاسٹ چپٹر ہے آپ لوگ کا تو یہ اسی طرح ہی سارے کرو گئے لاسٹ پہ اس کو ہی آپ لوگ کرتے ہو تو امید ہے ویڈیو اچھی لگے ہوگی کافی کچھ کلیر ہو گیا ہوگا ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھنا لاحافظ کچھ 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 کچھ